ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لالکہ رہتا تھا احمد کی عمر تقریباً دس سال تھی اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اس کا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا جہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے احمد کے والد ایک کسان تھے اور دن بھار کھیتوں میں کام کرتے رہتے تھے جبکہ اس کی ماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی احمد کے دوست زیادہ نہیں تھے اور گاؤں میں اس کی عمر کے بچوں کی تعداد بھی کم تھی وہ اکثر خود کو تنہا محسوس کرتا تھا اور اس کا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے اور اپنے خیالات میں گم رہنے میں گزرتا تھا وہ قدرتی مناظر اور پرندوں کو دیکھنا پسند کرتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ساتھی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اپنی دلچسپیوں کو باندھ سکے ایک دن احمد کے والد گاؤں کے بازار سے لوٹتے ہوئے ایک چھوٹا سا پنجرہ لے کر آئے پنجرے میں ایک خوبصورت سبس توتہ تھا جو انتہائی خوش رنگ اور چمکدار پرونگ والا تھا احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے جب اس نے پہلی بار توتے کو دیکھا یہ تمہارے لیے ہے احمد اب تمہیں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوگی اس کے والد نے مسکرا کر کہا احمد نے توتے کا نام شیرو رکھا اور جلد ہی وہ دونوں بہترین دوست بن گئے احمد ہر وقت شیرو کے ساتھ کھیلتا اور اسے مختلف باتیں سکھاتا شیرو بھی احمد کی محبت کا جواب دیتا اور اس کی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتا احمد کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی کہ شیرو کتنی جلدی نئی باتیں سیکھ رہا ہے چند ہفتوں کے بعد احمد نے دیکھا کہ شیرو صرف باتیں سیکھنے میں ہی نہیں بلکہ گانے گانے اور کہانیاں سنانے میں بھی ماہر ہو گیا ہے ایک دن جب احمد گھر کے کاموں میں مصروف تھا شیرو نے اچانک ایک پرانی کہانی سنانی شروع کی جو احمد کی دادی اکثر سنایا کرتی تھی احمد حیران رہ گیا کہ شیرو نے یہ کہانی کیسے یاد رکھی کہ شیرو کی یہ خاصیت گاؤں میں مشہور ہو گئی اور لوگ دور دور سے اسے دیکھنے اور سننے کیلئے آنے لگے احمد کو اپنے شیرو پر فخر تھا اور وہ ہر روز شیرو کو مزید نئی باتیں سکھاتا شیرو بھی اپنے مالک کی محبت کا جواب دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلا لگنے والا تھا احمد کے والد نے اسے بتایا کہ وہ شیرو کو بھی اس میلے میں لے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ سکی احمد بے حد خوش ہوا اور شیرو کو بھی اس کا احساس تھا میلے کے دن گاؤں کے لوگ اور آس پاس کے دہاتوں سے آنے والے لوگ جمع ہوئے تھے احمد نے شیرو کو پجرے سے باہر نکالا اور اس کے ساتھ سٹیج پر جا کھڑا ہوا لوگ بے سبلی سے شیرو کی کارگردگی کا انتظار کر رہے تھے احمد نے شیرو کو کہانی سنانے کا اشارہ دیا لیکن شیرو نے اچانک چپ رہنا شروع کر دیا احمد بار بار اسے کچھ کہنے کے لیے کہتا رہا مگر شیرو نے ایک لفظ بھی نہیں بولا احمد کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ افسردہ ہو گیا میلے کے بعد احمد نے شیرو سے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن شیرو اب بھی خاموش تھا احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شیرو اچانک اتنا بدلہ ہوا کیوں نظر آ رہا ہے اس نے شیرو کو پنجرے میں چھوڑ دیا اور خود اپنی کمرے میں جا کر بیٹھ گیا کئی دن گزر گئے لیکن شیرو نے کوئی آواز نہیں نکالی احمد کو احساس ہوا کہ شاید اس نے شیرو پر زیادہ دباؤ ڈال دیا تھا وہ اپنے دوست کو خوش دیکھنا چاہتا تھا لیکن شاید اس نے انجانے میں اسے دکھی کر دیا تھا ایک رات جب سب سو رہے تھے احمد پنجرے کے قریب گیا اور شیرو سے معافی مانگی اس نے کہا شیرو میں تمہیں اپنی خوشیوں کا ذریعہ بنا رہا تھا لیکن نے یہ بھول گیا کہ تم بھی احساسات رکھتے ہو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا تم جیسے ہو ویسے ہی میرے لئے قیمتی ہو احمد کے الفاظ سن کر شیرو نے پہلی بار اپنی چونچ کھولی اور نرم سی آواز میں کہا احمد تم میرے دوست ہو اور دوستوں کو ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں لیکن مجھے اپنی مرضی سے جینے دو احمد کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے شیرو کو گلے لگا لیا دونوں نے ایک دوسرے کی محبت اور دوستی کو نئی نظر سے دیکھا احمد اور شیرو کے درمیان وہی پرانی خوشی اور محبت واپس آگئے احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ شیرو کو اپنی خوشیوں کا ذریعہ نہیں بنائے گا بلکہ اسے ایک ازاد دوست کی طرح محبت دے گا شیرو بھی دوبارہ ہنسی خوشی بولنے لگا اور احمد کے ساتھ کھیلنے لگا گاؤں کے لوگ اب بھی شیرو کو دیکھنے آتے لیکن احمد نے کبھی شیرو پر دباؤ نہیں ڈالا وہ جانتا تھا کہ دوستوں کے درمیان محبت اور احترام ہونا چاہیے اور یہی دوستی کا اصل مطلب ہے احمد اور شیرو کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئے احمد نے سیکھ لیا تھا کہ حقیقی دوستی میں محبت اور احترام اہم ہوتے ہیں اور دوستوں کو کبھی بھی اپنی خوشیوں کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے اس نے اپنے گاؤں والوں کو بھی یہ سبق سکھایا اور شیرو کے ساتھ مل کر ایک خوشگوار زندگی گزاری اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی میں اعتماد محبت اور احترام بنیادی اہمیت رکھتے ہیں دوستوں کو اپنی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں آزادی دینے کا حق دینا چاہیے احمد اور شیرو کی دوستی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی وہی ہے جو دل کی گہرائیوں سے محسوس کی جائے نہ کہ ظاہری طور پر دکھائی جائے موسیقی